اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد مورخین کا بیان ہے کہ جب زمین پر حکومتوں کے مختلف ادوار گزر چکے اور آخر میں جنہوں نے انسان کو ختم کرنے کے بعد ازازیل بروائی تبری ایک ہزار سال حکومت کر کے انانیت میں متلہ ہو کر اپنے تقدس کا بھارڈا پوڑ بیٹھا تو خالق کائنات نے فرشتوں سے مخاطب ہوتے فرمایا تو اب میں اپنا خلیفہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر زمین پر بھیجوں گا اسے ایسا قرار دوں گا کہ اس کی نسل سے انبیاء رسول و آئمہ پیدا ہوں گے اس کے بے شمار اولاد ہوگی میں اسی کے ذریعے سے نسلن بد نسلن نظام ارضی کو چلاوں گا جو جنہوں انسان وغیرہ کے سطح ارض سے اٹھا کر ہوا اور فضا میں پھیلا دوں گا جنہوں اور آدم کی اولاد کے درمیان ایک ایسا پردہ قائم کر دوں گا جو انہیں نظر نواز بھی نہ گونے دے گا نیز اس کی اولاد کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انہی میں سے انبیاء اور رسول وغیرہ مقرر کر کے ان سے اپنی پرستش کراؤں گا خالق کاہار کے اس اعلان کو سننے کے بعد فرشتوں نے سر تسلیم اس لیے جھکا دیا کہ وہ جانتے تھے کہ خالق کائنات جو کچھ کرے گا بہتر کرے گا اور جسے بنائے گا وہ یقینا ہم سے بہتر ہوگا علمہ مجلسی بحوالہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام کو پروردگار عالمین نے حکم دیا کہ زمین پر جا کر ایک مٹھی مٹھی لاؤ مارجل نبوت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے خداوند عالم نے زمین کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تیرے اجزاء سے ایک بندہ خلق کرنا چاہتا ہوں جس کی نسل میں فرمابردار اور گناہگار دونوں ہوں گے جو فرمابردار ہوں گے انہیں جنت میں بھیجوں گا جو نافرمان ہوں گے انہیں جہنم کا اندھن بناوں گا یہ سن کر زمین نے عرض کی میرے مالک جہاں تک مجھ سے بنے ہوئے بندے کی نسل میں میں فرمابرداروں کا تعلق ہے میں اس سے بہت خوش ہوں لیکن یہ معلوم کر کے مجھے سخت صدمہ ہے کہ اس بندے کی نسل سے جنافرمان بھی ہوں گے اور انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا بہرحال خالق عالم نے جبریل عمیل السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اس کی مختلف اقتعہ سے مختلف قسم کی امٹی لیاو جناب جبریل علیہ السلام بحکم رب جلیل آسمان سے روانہ ہو کر زمین پر پہنچے اور انہوں نے چاہا کہ تعمیل خداوندی کریں زمین تھر تھرا اٹھی اور کمال گریہ وزاری کے ساتھ ارض پرواز ہوئی کہ خدا کے مقرب فرشتے مجھے یہ بات سخت ناغوار اور میرے لئے سخت تکلیفہ دائے کہ وہ مجھ سے بنی ہوئی مخلوق کی نسل جہنم میں بھی جائے گی جناب جبریل علیہ السلام نے کہا گھبرا نہیں حکم خدا ہے کہ میں تیرے اجزاء لے کر آسمان پر واپس جاؤں اس سے ایک بندہ پیدا کیا جائے جسے خداوند عالم بڑی عزت دینے والا ہے اسے خلیفہ بنائے گا اور لباس کرامت سے اسے آراستہ کرے گا زمین نے ارض کی کہ میں سمر عظیم سے پناہ مانگتی ہوں کیا ایسا ہی بندہ پیدا کیا جائے گا جو بنی جان کی طرح میری آگوش میں خالق کائنات کی نافرمانی کرے جبریل نے فرمایا کہ وہ بندہ خلیفہ باری ہوگا البتہ اس کی نسل فرما بردار بھی ہوگی اور نافرمان بھی فرما بردار کو جنت ملے گی نافرمان کو جہنم میں جھوکا جائے گا خداوند عالم نے میکائل کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور مٹی لاؤ جناب میکائل زمین پر پہنچے زمین نے بدستور فریاد کی وہ بھی واپس گئے سیولائمہ میں ہے کہ جبریل و میکائل اس لیے زمین کی فریاد سے مروب ہو گئے تھے کہ اس نے ذات زلجلال کی انہیں قسم دی تھی تبری میں ہے کہ جس زمین نے فرشتوں سے فریاد کی تھی وہ خانہ کعبہ کی زمین تھی پھر خداوند عالم نے اسرائیل کو حکم دیا وہ زمین پر پہنچے زمین نے مثل سابق فریاد کی انہوں نے کہا کہ حکم خداوندی کی تعمیل میرے نزدیک تیری فریاد سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے میں مٹی لے جاؤں گا اور ضرور لے جاؤں گا تو اپنی فریاد کا سلسلہ بند کر دے میرے اوپر تیری فریاد کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا یہ کہہ کر انہوں نے زمین کے مختلف اقتعا سے مٹی لی علامہ نعمت اللہ جزائری کا بیان ہے کہ ازرائیل سے قبل جو فرشتے گئے تھے انہیں حکم قطعی نہیں دیا گیا تھا اور ازرائیل کو حکم قطعی تھا کہ مٹی ضرور لانی ہے اس لئے جبرائیل میکائل بروائیتی اسرافیل بھی مٹی لانے میں کامیاب نہ ہوئے اور انہوں نے زمین کی درد بھری فریاد کی دوکت دی اور ازرائیل نے فریاد و فگا کی پرواہ نہ کی اور تعمیل حکم الہی کو ضروری سمجھا برحال ازرائیل نے نرم و سخت و سہل و جبل نشے بفراز سے ہر جگہ سے مٹی لی اور اس کا بھی حکم باری تعالیٰ کے مطابق خیال رکھا کہ مٹی مختلف رنگ کی ہو چنانچہ سرخ سبز سیاہ نیم سرخ سفید قبود گندمی رنگ کی مٹی حاصل کی ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے عزہ خصوصی کی تعمیر کے لیے خصوصی مٹی کا مقام کی مٹی لائی گئی مثلا سر کے لیے مقام کعبہ کی مٹی گردن کے لیے بیت المقدس کی جگہ کی مٹی ہاتھ اور پاؤں کے لیے مغرب اور مشرق کی مٹی ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسرائیل زمین کے مختلف اعتراف سے مختلف قسم کی اور مختلف رنگ کی مٹی لائے چکے تو خدا مند عالم نے جمعہ کی اول ساتھ میں جبرائیل کو حکم دیا کہ ساتھوے آسمان سے لے کر آسمان اول تک کی مٹی سے ایک ایک مٹی لاؤ اور زمین حفتم سے زمین بالا تک مٹی سے ایک ایک مٹی لے آؤ اور پھر سب کو ملا دو چنانچہ جبرائیل نے ایسا ہی کیا یہ مٹی جو آسمانوں سے لائی گئی تھی خدا نے اسے رسول نبی آئمہ عوصیہ صدیقین شہدائن سالحین مومنین خصوصی سعادت مند لوگوں کی پیدائش کی بنیاد قائم کی اور اس مخصوص قسم کی مٹی سے جو زمین کے مخصوص طبقے سے لائی گئی تھی کچھ خاص قسم کے نبی آدم بنی آدم پیدا کرنے کا بندوبست کیا گیا یعنی ان مٹیوں کو اجزاء بدن آدم علیہ السلام کا رات دے کر ان کی تقلیقی بنیاد ڈالی گئی حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کی تعمیر و تشکیل کے بعد خالق کائنات نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چودہ انوار کا مجموع تھا صلب آدم علیہ السلام میں داخل کرنے کے بعد پرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے ملائکہ سنو سنو جس وقت میں اس کالبد آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھک دوں تو تم بلا تاخیر سجدہ کے لئے اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھ دینا اللہ حمد صلی اللہ محمد و علیہ محمد ناظرین میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن کا بٹن دبا دیں اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ موسیقی